میں سکسٹی ڈیز کا چیلنج کر کے ہی رہوں گا میرے بھائی مجھے شواس ہے کہ آپ کرو گے ہی کرو گے میرے بھائی ہرے کرشنا دوستوں آج ہم جاننے والے پرمچر کے مہان بارہ فائدہ ہو گئے گارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائپ میں ان میں سے کوئی بھی ایک فائدہ ہو میرے بھائی تو دوستوں آپ کو مینیمم کیول ساٹھے دن کے لئے آپ کو پرمچر کرنا ہی پڑے گا اس سے آپ کو دیفنیٹل ان میں سے سارے فائدہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اپنی لائپ میں اگر آپ چاہتے ہیں ایک بھی فائدہ آپ کو دیکھیں برمچرے کرنا سٹارٹ کرو لائپ میں جتنے جلدی ہو سکے اپنی لائپ سے ان گندی آدھوں کو چھوڑو اپنی لائپ سے بہت مہان بننے کی کوشش کرو دوستوں جو کہ ایک مہان برمچاری ہوتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرو تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر بار وہاں فائدہ کہتا ہے برمچارے آپ کو صبح جلدی اٹھنے میں بھی مدد کرتا ہے جب آپ برمچارے کرتے ہیں دوستوں تو آپ جلدی اٹھتے ہیں صبح نید کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے جب آپ اٹھتے ہیں صبح تو آپ کو بوڈی میں تاج کی محسوس ہوتی ہے اور جتنی بھی آپ نید لیتے ہیں وہ نید آپ کی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کم سوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی نید پوری ہو جائے گی اور آپ زیادہ سوتے ہیں تو بھی آپ کی نید پوری ہون ہی ہون ہی ہے کلنے لگے آپ کو نید کی کوئیلٹی اچھے ہوتی ہے اور نید سے جواب اٹھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن جو آس تکریہ کرتے ہیں دوستوں اس کی نید پوری نہیں ہوتی ہے ایکچولی نید آئے گی اس کو لیکن اس کی جب نید کھولے گی تو اس کی باڈی میں ایک عجیب سی کمجوری محسوس ہوتی ہے اس کو اور نید کی کوئیلٹی خراب ہوتی ہے اس لیے برمجرے گرنے سٹارٹ کریں میرے بھائی تاکہ نید کی کوئیلٹی آپ کی اچھی ہو جائے نمبر 11 جب آپ بھی بھی رکشہ کرتے ہیں دوستوں تو اس سے آپ کسی بھی شاریلی کارے کو پہلے سے بہتر دھنگ سے کرتے ہیں میرے بھائی جب آپ ہستگریہ کرتے ہیں تو شاریلی کارے کرنے میں آپ جلدی تھک جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کی سانس پھولنے لگ جاتی ہے لیکن جب آپ بھی رکشہ کرتے ہیں دوست تو آپ کی ہڈیاں مجبور ہو جاتی ہیں آپ کی باڈی میں انرجی آ جاتی ہے اور کسی بھی شاریلی کارے جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کی باڈی کو یا پھر آپ کوئی گیم کلنے ہیں ہمیشہ آپ کی باڈی کا یوز ہوتا ہے دوستوں تو یہ بہت مہان فائدہ ہے کہ آپ کو شاریلی کارے کو بہت اچھے سے کر پاتے ہیں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں دوست تو دوست برمجرے کرنے سٹارٹ کرو یار لائف میں آگے پڑھو لائف میں سکسس پانے کی کوشش کرو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے دوستوں تو برمجرے کرو میرے بھائی نمبر ٹین ویری رکشہ لوگوں کے بیچ آپ کے میل ملاو کو بڑھانے کا بھی کارے کرتا ہے دوستوں مینس جب آپ ویری کی رکشہ کرتے ہیں نو فائد کرتے ہیں برمجرے کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کرنا سٹارٹ کرتے ہیں لوگ آپ کی طرف آکرشی دوتے ہیں اور لوگ آپ سے اچھے سے بات کرتے ہیں دوستوں جو انسان ہست میں تو نہ پسند ہے وہ انسان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اس کو اکلے رہنے میں مجھا جاتا ہے اور یہ بہت غلط چیز ہے دوستوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں سے آپ اچھے سے بات کریں لوگ آپ سے اچھے سے بات کریں لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں یہ سارے کارے آپ کو برمجرے میں ملنے والے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں دوستوں تو برمجرے کرنا سٹارٹ کریں نمبر نائن دماغ کی آدست پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے دوستوں اور آپ مہلیہ سکول میں تو آپ کو بہت جڑا مدد ملنے والی ہے دوستوں کیونکہ جو انسان ہست میتون کرتا ہے اس کا دماغ کمجور ہو جاتا ہے وہ کچھ پڑے گا تو اس کو یاد نہیں رہے گا دوستوں کہیں رکھی ہوئی چیزیں بھی ہیں ان کو بھی بھولنا ہی سٹارٹ کر دیتا ہے دوستوں جو انسان ہست میتون کرتا ہے لیکن جو ویری رکشہ کرتا ہے آپ اس کا دماغ اشار پو جاتا ہے وہ چیزوں کو بہت جلدی یاد رکھ پاتا ہے اور اگر آپ سے کوئی کوششن پوچھا جائے گا تو آپ اس کا جلد سے جواب دے پائیں گے آپ کو سوچنے کی جورت بھی نہیں پڑے گی دوستوں لیکن جو ہست میتون کرتا ہے وہ تو تھوڑے دیو تک سب سے پہل تو سوچتے رہے جائے گا کہ یار اس کانسر کیا ہوگا کرتے ہوئے لیکن دوستوں آپ کو ایسا کرنے کی جورت نہیں پڑتے جب آپ اس مہدون نہیں کرتے اور بھرمجرے کرتے ہیں تو اگر آپ یہ فائدہ دیکھنے چاہتے ہیں لائپ میں کہ آپ کی مہموری اچھی ہو جائے دوستوں تو بھرمجرے کرو یار لائپ میں اپنے دماغ کو شارپ رکھو لائپ میں آپ کو یہی چیز ہے جو کہ آپ کو سکتے دلوائی کی لائپ میں نمبر ایٹ نو فیب کی مدد سے آپ ایک اچھی ویجی پا سکتے ہیں یہ آپ کے ورک آرڈ کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے دوستوں لائپ میں آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کی باڈی ایک پاورفل ہو اچھے سکس بیک ہو اچھی پاورفل باڈی دیکھیں آپ کو اچھے شیپ میں آپ کی باڈی ہو جو انسان بھرمچرے نہیں کرتا ہے جو انسان ویڈی کا ناش کرتا ہے اس کی باڈی کا شیپ خراہ ہو جاتا ہے وہ انسان کمجور ہو جاتا ہے لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں لوگ اس کو کمجور سمجھتے ہیں اور لڑکیاں بھی اٹریک نہیں ہوتی ہیں ان کے طرف کوئی لڑکا بھی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیجیک اچھی ہو فیجیک اچھی ہوگی تو آپ آٹومیٹک لئے اچھے دیکھیں گے آپ جو بھی کپڑے پہنیں گے آپ میں وہ کپڑے اچھے آئیں گے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں دوستوں فیجیک آپ کی اچھی ہو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو تو دوستوں برمچرے کرو اس سے آپ کی فیجیک بھی اچھی ہوگی اور نہ کہ کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لئے فیجیک کچھی کرنی ہے بلکہ خود کے لئے اس فیجیک کو آپ کو اچھا کرنے ہوگی اور اس کے لئے آپ کو برمچرے کرنا ہی پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں دوست تو برمچرے کرنا ہی سٹارٹ کریں میرے بھائی نمبر سیون ویڑی پہلے سے زیادہ طاقتور اور گاڑا ہوتا ہے میرے بھائی ویڑی کی قوائلٹی اچھی ہونی چاہیے آپ کی لائپ میں اگر آپ کی ویڑی کی قوائلٹی خراب ہے ویڑی کی قوائلٹی پتلی ہے تو آپ میں بہت ساری سمجھیاں جاتی ہیں جو کی آپ کا ٹیسٹڈ شٹون گر جانا آپ کی انرجی ختم ہونا ہڈیوں میں پین ہونا اس ٹریند ختم ہو جانا اس ٹیمینہ ختم ہو جانا دوستوں ویڑی کی قوائلٹی کو امیشہ اچھا رکھنا چیئے ویڑی کا گاڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دوستوں ویڑی جو آپ کا بنتا ہے لگ بھگ چالیس دن تک جب آپ بھرمچرے کرتے ہیں چالیس دن تک جب آپ بھوجن کرتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد آپ کا ویڑی جو بنتا ہے گاڑا بن جاتا ہے آپ کا ویڑی کی قوائلٹی اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد لیکن ایک اس طریقے چکر میں ایک گندی ویڈیو کے چکر میں جب آپ ویڑی کا ناش کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے ویڑی کی قوائلٹی ختم ہو جاتی ہے ویڑی پتلا ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے دوستوں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کو ویڑی کا ناش کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے دوستوں وہ بلکل آپ کا بھلا نہیں چاہتے ہیں وہ اپنا اکیول بیزنیز دیکھنے چاہتے ہیں کہ آپ کمجور ہوں اور ان سے دفاعی آنے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وگیاپن ڈالے رہتے ہیں اگباروں میں کی مردانہ کمجوری کے لئے دوستوں یہ ساری کمجوریاں بس اسی وجہ سے دوستوں ان ڈاکٹروں کی وجہ سے اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے ایسا بولتا ہے تو ان کی باتیں بلکل نہ مانیں کیول بھرمچرے گھر میں رواہی اور اپنے ویڑی کی ویڑی کو اچھا کرنے دوستوں کیول سارٹھ دن دکھ آپ کو کرنا ہے نمبر سکس لنگ مجبوط ہوتا ہے اور لنگ میں خویا ہوا تناو واپس آنے لگتا ہے دوستوں بھرمچرے ناش ویڑی ناش کرنے سے لنگ کا تناو کھو جاتا ہے دوستوں لیکن بھرمچرے کرنے سے لنگ کا تناو آٹومیٹکلی واپس آنے شٹار ہو جاتا ہے اگر آپ کی سیکسول انرجی اچھی ہے دوستوں لائپ میں تو آپ اچھی طرح سے کسی بھی طرح میں فوکس کر باتے ہیں لائپ میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کی بوڈی لیکن بینہ سیکسول انرجی آپ اپنے آپ کو کمجور محسوس کرتے ہیں دوستوں اس لیے کمجور محسوس اگر نہیں کرنا چاہتے ہو سیکسول انرجی کو اپنی پاورفل زنانا چاہتے ہو مہان مننا چاہتے ہو دوستوں تو ساڑھے دن تک بھرمچرے کرو دوستوں اور آپ کی لائپ میں بہت سارے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملنے والے اس طرح کے نمبر فائف آنکھوں کی نظر پہلے سے بہتر ہونے لگے گی آنکھوں کی نظر دوستوں جو ہست میتون کرتے ہیں دوستوں ان کی آنکھیں دلی پرنی شٹار جاتی ہیں وہ انسان کچھ اسما پہننا پڑ جاتا ہے دوستوں لیکن بھرمچاری کی آنکھ ہمیشہ آپ نے دیکھے ہوں گی بہت سارے بھرمچاری رامدے بابا اور بہت سارے جو کی فیجیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں بہت سارے اتلیٹ دیکھے ہوں گے آپ نے دوستوں ان کی آنکھوں میں کبھی بھی چسمہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنا ویڑے ناش نہیں کیا ہے دوستوں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی اچھی رہے آپ ہمیشہ آپ کی آنکھ ہیں بہت اچھا محسوس کریں ہمیشہ آپ کی آنکھ میں کوئی بھی ترقی کس بھی ترقی کمجوری نہ ہو تو پرمچارے کرنا اسٹارٹ کرو میرے بھائی آپ کی نظر پہلے سے بہتر ہو جائے گیا آپ بلکل اچھا دیکھیں گے بلکل 3D میں دیکھیں گے نمبر 4 نو فیب آپ کی اکیلے پن کو دور کرتا ہے اور حاصل میتون آپ کو اکیلے رہنے کا عادی بنایتا ہے میرے بھائی جب آپ نو فیب کرتے ہیں پرمچارے کرتے ہیں دوستوں تو آپ اکیلے رہنے میں مجھا آتا ہے آپ کو لیکن اکیلے پن کو دور کرنے کا مطلب ہے کہ دوستوں اکیلہ رہ کر بھی انجوائے کرنا لیکن جو ویڑناز کر رہا ہے وہ اکیلے رہ کر بس کے وال ویڑناز کرتا ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو ہست میتون کرنا ہے اس سمیں تو دوست وہ انسان لوگوں کے بیچ نہیں رہ باتا ہے اور وہ اکیلے میں جا کر ہست میتون کرتا ہے اپنا تناؤ جب دور کرتا ہے تب اس کے بعد اس کو فرصت مل باتی ہے کہ وہ کسی انسان کے پاس جا پا ہے لیکن جب جاتا ہے تو ہین بھاؤنا اس کو لوگوں کے پاس نہیں آنے دیتی ہے دوستو وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے اچھے سے اس لیے بھرمجرے کرنے سے آپ لوگوں کے پاس اچھے سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں اور اکیلے پند سے دور ہو جاتے دوستو جب آپ اکیلے ہوں گے تو اس میں بھی آپ انجوائے کر کے اپنے لائف میں کام کریں گے بھیجی رہیں گے لیکن اگر آپ مہدن کے آدھی ہیں تو آپ بس بھسے رہیں گے دوستو اس لیے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے میرے بھائی کیول آپ کو مہان بننا ہے لائف میں بہت تکڑا کرنا ہے آپ کو اور مجھے بھی سوا سے آپ ڈیفنیٹ لی کرو گے دوست کیول ساٹھ دن کے لئے تو آپ ایجیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت دور تک جانا ہے دوستو یہ چھوٹے سے چیلنج اس لیے دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ اتنا بس ایکسپٹ کر کے اپنے لائف میں آگے بڑھ سکیں دوستو نمبر ثری نو فیپ آپ کو واسطویق دنیا میں لے کر رہا تھے دوست واسطویق دنیا کا مطلب ہے دوستو کی ریل لائف کیا ہوتی ہے جو یہ ہستمیتون والی لائف ہے جو پورن دیکھنے والی لائف ہے دوستو جو سیکسول لائف ہے وہ لائف نہیں ہے ایکچولی وہ بس ہواسنا ہے دوستو وہ ہواس ہے اس ہواس کو دور کرنے والی لائف سے باہر نکلتے ہیں ہستمیتون اور نو فیپ آپ کو اور آپ اپنی لائف میں اچھا سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اچھا سوچنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ریل لائف کو جینا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو لائف کو جینے میں مجھا ہانے لگ جاتا ہے اور آپ بہت انجوئے کے ساتھ جیتے ہیں دوستو آپ کسی سے بات کریں گے تو بہت اچھے سے بات کریں گے خوشی رہیں گے آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اس کے بعد اگر آپ اچھا چاہتے ہیں دوستو کی ریل لائف مجھے میں جی ہوں یار میں خوش رہا ہوں اس گندی حضرت سے دور بھاگوں تو بولو ہرے کشنا اور ہستمیتون چھوڑ دو میرے بھائی اور پرمجلے کرو اور بھگوان کا دھیان کرو نمبر دو نو فیپ آپ کے من اور دماغ کو شانت رکھنے کا کارے کرتا ہے دوستو آپ کا من بہت زیادہ چنچل ہے آپ کا دماغ اشانت ہے اگر من اور دماغ کنٹرول میں نہیں آپ کے تو آپ ہستمیتون کرتے ہی رہیں گے دوستو اور آپ کی لائف اسی میں ویسٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کا دماغ شانت ہے اور آپ کا من شانت ہے تو دوستو آپ کو کسی بھی طرح کی شمشیہ نہیں آ سکتی ہے اس لئے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آپ کی آپ کا من آپ کے کنٹرول میں کوئی بھی بہاری وستو جو سانسارک سکھ ہیں ان میں بہت زیادہ فسنہ نہیں ہیں آپ کو ان سانسارک دکھوں سے آپ کو بہار نکلنا ہے گوتم بودھ نے ان سانسارک سکھوں کو جو آپ سکھ کہتے ہیں میں نے اچھا کھانا کھایا میں نے اچھی مووی دیکھی اس میں آپ کو سکھ ملتا ہے لیکن آپ کو یہ سکھ نہیں ہے دوستو پل بھر کے سکھوں کو گوتم بودھ نے سانسارک دکھ کا ہے اس لئے انسان سارک دکھوں سے آپ کو باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے برہمچرے آپ کو یہ چیزیں سکھاتا ہے تو برہمچرے کرو میرے بھائی کیول ساٹھ دن تک کرو اس کے بعد اور آگے جانا ہے آپ کو نمبر ایک نو فیب آپ کو کچھ نیا سیکھنے میں مدد کرتا ہے ہست میں تمہیں آپ کا دیماغ کو بند کر دیتا ہے جبکہ نو فیب اسے ایک خون لے کا کام کرتا ہے میرے بھائی جب آپ نو فیب کرتا ہے جب آپ برہمچرے کرتا ہے تو دوست آپ اپنی سیکسول انرڈی ہے اس کا یوز کریٹیویٹی میں لگاتے ہیں نئے نئے کاموں کو کرنے میں لگاتے ہیں اپنی لائپ میں نہ کی اپنا کیول ہس میں کرنے میں ٹائم ویسڈ کرتے ہیں گندی گندی چیزوں کو سوچنے میں گندی گندی چیزوں کو ایس امیزن کرنے میں نہیں بلکی کچھ کریٹیو سوچنے میں دماغ لگاتے ہیں اپنا دوستو آپ کا دماغ بہت زیادہ پوزیٹی ہو جاتا ہے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے اپنی لائف میں کسی کمپنی کے مالک کو دیکھیں آپ تو اس کے فیس میں کتنا تیز ہوتا ہے وہ کیوں رہتا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنا دماغ انہی چھوٹے تچھے کاموں میں اپنے ہست میں تنوالے کاموں میں ویسٹ نہیں کر رہے دوستو وہ اپنا دماغ اپنے کام اپنے بزنس کو اگر گروہ کرنے میں لگاتا ہے اور اس سے اس کا دماغ اور اس کی فیس میں تیز آزت ہے آپ نیا نیا چیزیں سیکھتا بھی لائف میں نہ کہ یہ ہس میدونہ آپ کے دماغ کو بند کر دیتا ہے آپ اسی میں فسے رہتا ہے کی آپ کو بس یہی لگتا ہے کی جو سیکس ہے وہی لائف ہے بڑ دوستو یہ سیکس لائف نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کی بھرمچرے لائف ہے بھرمچرے جیون جینے کا طریقہ ہے جس نے بھرمچرے کرنا اسٹارٹ کر دیا وہ اپنی لائف کو بہت آگے تک جئے گا دوستو وہ اپنی لائف میں امیشہ بہت آگے تک جئے گا اور امیشہ خوش رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی فائدہ آپ کو ملے لائف میں تو دوستو آج سے ہی بھرمچرے کرنا اسٹارٹ کرو اور لائف کو بہت آگے پڑھاؤ میرے بھائی لائف بہت بڑی ہے آپ کی اس کو پس اتنے میں ویشت نہیں کرنا ہے آپ کو بہت آگے تک جانا ہے سو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آپ کے لئے بہت مہان فائدہ من چیلنج ہے دوستو سسٹی ڈیج کا چیلنج ہے اگر آپ نے سب سے پہل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو پچاس ہجار سبسکرائب ہونے لائے ہمارے تو جلدی سے جلدی پچاس ہجار سبسکرائب کر دیں ہمارے تو ہمیں بہت اچھا لائے گا اور جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت سکتے ہیں دوستو اور کمنٹ میں جلدی سے لگائیں گے میں سکسٹی ڈیج کا چیلنج کر کے ہی رہوں گا میرے بھائی مجھے شواس ہے کہ آپ کرو گے ہی کرو گے میرے بھائی ہری کرشنا